موسیقی پرچوں میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم بٹلا ہاؤس جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس کی جانچ کریں گے لیکن اب وہ مکر ہیں اور یہ سوال کا جواب میں چاہتا ہوں گا شتوش سے ہم نے کب کام مکر رہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہم نے سیدھی سی بات یہ کہی ہے 1984 کے دنگوں کی جانچ اسائیٹی کے ثروح ہونی چاہیے دوسری بات اس پورے معاملے میں آج سے کئی سال پہلے پرشاند بھوشن جو اس وقت عام آدمی پارٹی کے نیشنل ایگزیکٹیو کے ممبر ہیں وہ اس پورے مسئلے کے انڈیپنڈنٹ جانچ کے لئے ہائی کورٹ گئے تھے ہائی کورٹ اس پورے معاملے کو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے پاس بھیجا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کو دلی پولیس کے پاس جانچ کے لئے بھیجا اس کے بعد جو رپورٹ آئی اس رپورٹ کے بعد نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا آگے جانچ کی ضرورت نہیں پرشانت بھوشن جو خود عام آدمی پارٹی کے نیسل ایگزیکٹی کی ممبر ہے وہ خود سپریم کورٹ گئے کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس کے دکشتہ میں کہا کہ جو بھی دلی پولیس کی رپورٹ ہے وہ فائنل ہے اب اس پورے معاملے کے آگے جانچ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو آروپ ہم پر لگا ہے ہماری ہی پارٹی کے نیتہ پرشانت بھوشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے دیکھئے پبلک کو مزگائٹ کیا جا رہا ہے جب پرشانت بھوشن جی یا تو بیٹھے ہوتے وہ ایک وکیل کی حیثیت سے وہاں گئے تھے اس ٹائم عام آدمی پارٹی کا کوئی وجود نہیں تھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ اس بات پوری کرنے دیجئے آپ اس بات کو ہائی آنا میں کہتے ہیں ہی نہیں کہتے ہیں اپنی بات پوری کر لیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہی بولتا رہا ہوں دوسرا کوئی نہیں بولے آپ کی بات جب میں نے سنی آپ میری بات کا جواب دیں میں یہ بات کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے دوران ایک اردو میں ایک لیٹر 65 مسجدوں کے گیٹوں پہ جمعے کے دن عام آدمی پارٹی کی ٹوپی پینا کے میں اوکھلا کی جنتہ سے بھی پوچھ رہا ہوں سامنے یا میں جھوٹ بولا ہوں یا صحیح بولا ہوں اوکھلا کی جنتہ اس بات کو جواب دے گی کہ 65 مسجدوں کے گیٹ پر عام آدمی پارٹی کی ٹوپی لگا کے ایک ہینڈ بل باتا گیا تھا جو اردو میں لکھا ہوا تھا جس میں کہا تھا کہ ملک کو 65 سال آزاد ہو گئے ہوئے بے مسلمانوں کے ساتھ کانگریس نے نائنصافی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ جو حق ملنے چاہیے وہ حق نہیں ملیں ٹیوریزم کے نام پہ ان کے بچوں کے انکاؤنٹر کیے گئے ہیں فرضی آریسٹنگ ہو ہی ہے اور اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی انکواری سیٹ اپ کریں گے یہ میں اوکھلا کی جنتہ سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں سامنے ہیں میں آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہوں اگر میں جھوٹ بولا ہوں تو اس کی جواب دے ہی میں آپ کے بیچ میں جاؤں گا اور یہ لیٹر جس نے عدالت کا نقا تھا یہ لیٹر رجل جی بی جے پی کے لوگ لے کر الیکشن کمیشنر میں کمپلینٹ کری الیکشن کمیشنر آف انڈیا نے اور انہوں نے ان کو ایک نوٹس ایشو کیا بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ دھرم کے آدھار پر ایک خاص مذہب کے لوگوں کو پرلہوبن دے کر یہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ معاملہ اب آپ کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے ہے جو بی جے پی نے کیا ہے اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت صاحب آپ آپ سمرتن دے رہے ہیں ان کو انہوں نے لکھا تھا پچھلے 66 سالوں میں ہمارے دیش کے مسلمان کانگریس کو ووٹ دیتے آئے ہیں کانگریس کو ووٹ دینا مسلمانوں کی مجبوری تھی ہر بار چناؤں میں مسلمانوں کو بی جے پی کا ڈر دکھائے جاتا ہے کہیں بی جے پی ستہ میں نہ آ جائے اس ڈر سے مسلمان ہر بار کانگریس کو ووٹ دیتا رہا ہے کانگریس نے مسلمانوں کو جانبوجھ کر پچھڑا رکھا تاکہ انہیں ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا جا سکے جس پارٹی کے منیفیسٹو میں یہ لکھا ہے اس کا آپ ساتھ سپورٹ دے رہے ہیں سرکار بنانے کے لیے دیکھئے تو ان کا کیا قصد ہے رجل جی ہم نے نہ عام آدمی پارٹی کو سپورٹ دیا اور نہ ہم نے کجریوال جی کو دیا 18 پوائنٹ پروگرام جو سونیا جی کو لیٹر انہوں نے کے ذریعے بھیجا اور ان سے پوچھا انہوں سے یہاں تک کہا انہوں نے اس لیٹر میں ہے کہ ہم پندرہ سال کے کانگریس کے بھرشتہ چار کی بھی انکواری سیٹ اپ کرائیں گے کیا آپ ہمیں سمرتن دیں گے ہم نے اس پر بھی ان کو یہ کہا ہم نے اس پر بھی یہ کہا کہ ہم آپ کو سمرتن دیں گے آپ انکواری سیٹ اپ کروائیے اگر ہمارے پندرہ سال کے ٹینیور میں کوئی بھرشتہ چار ہوا ہم کبھی پیچھے نہیں آٹے ہمیں ایک بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے 18 پوائنٹ پروگرام میں ہم جانتے ہیں نہ بٹل ہاؤس انکاؤنٹر تھا نہ 84 کے دنگے تھے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ 84 کے دنگوں کو ہائلائٹ کر کے پارلیمنٹ کے الیکشن کی کیا تیاری کر رہے ہیں پرائیٹی جنتہ کو دلی کی جنتوں کو پانی دلانا پرائیٹی بجلی کے ریٹ کم کرنا سبسٹی دینا نہیں تھا خلط فہمی میں آپ بت رہیے گا دلی کی جنتہ لوگ پال بل پاس کرنا تھا آپ کو پانچ سو اسکول دلی کی جنتہ کو مہیا کرانے تھے ہاؤسپٹل مہیا کرانے تھے آپ ان مدوں سے ہٹ کر پارلیمنٹ کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان کی پولٹکس میں کمونالزم کا بول بالا ہے لوگ مذہب کے آدھار پر یہاں راج دیتی کرتے ہیں لوگوں کو ربھاتے ہیں تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل نہیں ہو گئے کہ آپ نے 84 کے دنگوں کا ایک شوٹھا کر پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے آپ نے کسی خاص دھرم کے لوگوں کو یا برادری کے لوگوں کو رجھانے کی کوشش نہیں کری اور رجل جی میں ایک بات آخر کہہ کے کہوں گا کہ یہ کانگریس کے خلاف موملائز ہو رہے ہیں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے لوگ انہوں نے آپ آج ہی دیکھ لیجے کہ انہوں نے اسائیٹی کی ریکمنڈیشن کری اور بی جے پی نے فوراں جا کے دھنہ دے دیا یہ دونوں ایک پہلو کے سکھیں ہیں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی چلیے اب دیکھیں یہ تو بڑا مشکل ہے ہمارے لئے کہنا میں ان کو آشو توشک اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ چوراسی کے دنگوں کی تو جانچ کرا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ووٹ چاہیے سکھوں کے اور جو بٹلا ہاؤس کی یہ میڈیمانڈ کریں اس کی جانچ کرانے کو اب تیار نہیں ہے صاف طور پر میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سوال آسف خان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جس سرکار نے کوٹ میں باقاعدہ حلف نامہ دے کر کہا کہ بٹلا انکاؤنٹر صحیح تھا اس میں کسی طریقے کی کوئی گربر نہیں تھی پیچی دمبرم جو دیش کے گرہ منتری تھے ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر دونوں جگہ کا یہ سب جانتے بوجھتے بھی آسف خان نے کانگریس پارٹی جو جائن تھی اس کا جواب دیتا اس کا جواب دیتا اس پورے معاملے کو لے جانے والے پرشانت بھوشن تھے جہاں آدمی پارٹی کے نیسٹل ایگزیکٹیو کے ممبر ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی لے کر گئے تھے سپریم کورٹ میں بھی لے کر گئے تھے سپریم کورٹ نے کہا تھا اس پورے معاملے کی جانچ نہیں ہو سکتی معاملہ ختم ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آسف خان صاحب کو چاہیے اپنی پارٹی کی طرف سے کہ جائیں عدالت کا دروازہ کھٹکٹا ہے ریوی پٹیشن داخل کرے عدالت سے گوہار کرے جہاں پہ سرکالات کے ہاتھ برادری کے لوگ بھی گئے ہوئے ان کا ٹھیکہ آپ نہیں کیوں میرے سوال کا جواب دیتا آپ نے وہ پارٹی کیوں جوائن کی آپ نے وہ پارٹی کیوں جوائن کی جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا جو پتلائن کامتر بجاج نہیں کرانا چاہتی تھی اس پارٹی کو کیوں جوائن کی آپ نے میرا جیسا صاف جواب آپ نہیں دے پائیں گا میں دے رہا ہوں آپ کو جواب جو پارٹی جاکتا ہے عدالت حلق نامہ دے کر اس نے کہا ہے میرا جواب سن دو آپ کو کانگریس پارٹی کا ٹکٹ چاہیے تھا آپ کو بنانا چاہیے میرا جواب میں اس کانگریس کے اسٹیٹمنٹ سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں آپ نے پارٹی کو جوائن کی